اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعیم و خیر المعین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداد المہدیین سیما بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین فی مقدمه الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی محکم الكتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم و لا تہنوا و لا تحزنوا و انتم العالم ان کنتم مؤمنین صدق اللہ علی العظیم سیرت کے پرورام میں اپنے تمام ناظرین اور سامین کی خدمت میں حدیعہ سلام پیش کرتا ہوں اللہ سبحانه وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ تیبہ نصیب فرمائے اور سارے مسلمانوں کو جہاں جہاں پی بھی دنیا کے جس کوش خطے میں اطلاع کلمت اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں اللہ سبحانه وتعالی انہیں ترقی اور تعالی نصیب فرمائے اور اسی طرح وہ مجاہدین کی جو راہ خدا میں دام درہ میں سخنے اپنے زبان کے ذریعے اپنے قلم کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں اللہ سبحانه وتعالی انہیں سر بلند فرمائے بالخصوص حضرت آیت اللہ باقر عن نمر اللہ سبحانه وتعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے اور انہیں جوار سید الشہداء میں جگہ انہائت فرمائے ظالمین اور جو راہ خدا میں صد بن رہے ہیں رکاوٹے بن رہے ہیں اور اللہ سبحانه وتعالی کے رستے سے منحرف ہو رہے ہیں ان کے شرک ان کی اپنی طرف لوٹ آئے ایک بہت بڑا سانحہ کہ جو اس ٹو تھاوزنٹ سکسٹین میں اور ایسی ریالی حکومت کی جو حقیقت میں اب سعود نہیں ہے اب وہ سخود کی منزل پر ہے اور اتنا بڑا ظلم ہوا اتنی بڑی بربریت ہوئی سارے عالم اسلام کو اس کی تازیت بھی پیش کرتے ہیں کہ اس سانحہ پر اور اس ٹریجیڈی پر کہ جو فقط اور فقط اس بنیاد کی اوپر انہیں قتل کر دیا گیا انہیں زبا کر دیا گیا ان کی گردن کو کاٹ دیا گیا چونکہ وہ صدائے احتجاج بلند کرتے تھے ظالم اور ڈکٹیٹرز اور آمر کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی بات کی جائے ان کی آمریت اس بات پر آڑے آتی ہے اور وہ جو جابر کے ذریعے حکومت کر رہے ہیں جابرانہ جن کی حکومت ہوا کرتی ہیں وہ اپنے جابر کو دبانے کے لیے کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ آوازوں کو دبا دیا جائے اپنے جابر کو یعنی پتہ نہ چل سکے ان کے جابر کا اور ان کے خصب کا اور ان کی آمریت کا ان کی ڈکٹیٹرشپ کا ان کے خلاف کوئی بات بھی نہ کرے ان کے کوئی انگوشت نمائی ان کی طرف نہیں ہونی چاہیے ان کی حمریت مانے بن جائے کرتی ہے نہ وہاں پہ سوشل جسٹس کی بات کی جائے نہ وہاں پہ عدل اجتماعی کی بات کی جائے نہ وہاں پہ عدالت کی بات کی جائے نہ وہاں پہ خوف و حراس کی بات کی جائے دہشت وحشت کے سائے میں زندگی گزار گزار کے جہنم ہوئی چلے جائے اسی طرح کوئی بھی اگر بات کرتے گے یہ دہشت پہلا رہے ہیں یہ وحشت پہلا رہے ہیں یہ آمیر ہیں یہ جابر ہیں یہ ظلم کر رہے ہیں یہ بربریت کر رہے ہیں یہ آزادی کے مخالف ہیں یہ عدل و عدالت کے مخالف ہیں ان کے ہاں عدالتیں نہیں ہیں ان کے ہاں آزادی نہیں ہے کسی مکتب کسی مشرب کسی مسلک مسلک اور مشرب ہر ایک انسان کو یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر انسان کو اپنی عقیدتی آزادی کرا دی یہ نظریاتی آزادی ہے ہر ایک انسان کے لیے نظریاتی آزادی ہے کنسپشول فریڈم ہے ہر ایک انسان کے لیے whether he is a مسلم or non-muslim اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ مسلمان ہو یا non-muslim یہودی ہے اسے اپنے مکتب کی آزادی ہے عیسائی اسے اپنے مکتب کی آزادی ہے مسلمان ہے شیعہ ہے سنی ہے ہندو ہے سکھ ہے جو بھی ہے جس مکتب کے ساتھ ہے اسلام اس وقت تک یہ اسلام کی اس آفاقی پیغاند میں سے ہے کہ کسی کو جوہنہ کنسپشول جو فریڈم ہے اس کو آزادی دی ہے ٹھیک ہے وہ آریک اپنا نظریات رکھتا ہے آپ کے ساتھ کوئی انہوں نے تلواریں تو نہیں اٹھائیں آپ کے مقابلے میں کسی نے کوئی اپنی طاقت کا مظاہرہ تو نہیں کیا ہے بات کی ہے کیونکہ ناجب ہو گیا بات کرنے پہ گردن کو کاٹ دیا جاتا ہے یہ کس کس جرم میں اور کس گناہ میں اس وقت تمام عالمی جو زمیر ہے وہ کوئسن کر رہا ہے آل سعود سے یہ کوئیسن ہو رہا ہے کس جرم میں مکرونہ بندو کو اٹھائی کلیشن کو اٹھائی فورسیں تیار کی کسی پہ حملہ کیا کسی کو قتل کیا کسی کا مال چرایا کسی پہ حلہ بولا کسی حکومت کی نہیں بغاوت کی کیا اس کا جو بات ہے لوجک ہے ڈائلاغ ہے کس دنیا کے قانون کے تحت اگر کوئی خلاف بولتا ہے ہمارے ہاں لندن چلے جائیں پارک ہے وہاں پہ وہاں پہ جو مرضی آپ جانبوں کوئی پوچھتا نہیں ہے اس کو ایون پرائم منسٹر کے خلاف جانبوں وہ بولتا رہتے ہیں خلاف وہاں پہ جو بھترا بنا ہوا ہے وہاں پہ لوگ ہیں اور وہاں پہ وہ اپنے جتنی ہوتی ہے دل کی بڑا آس نگاہ کی جانبوں چلے جاتے ہیں کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے اگر یہ بات کر دی جائے کہ یہاں پہ ظلم ہو رہا ہے بربریت ہو رہی ہے تماشا ہو رہا ہے عادل نہیں ہے آزادی نہیں ہے اس کو جہنا وہ تہہ دیکھ کر دیا جاتا ہے اسلام نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو پیغام دیا اور اس خوبصورتی کا جو پیغام ہے یہ اسلام میں ہے اسلام کا میں پیغام آپ کو بتا رہا ہے سارے انسانوں کے لیے یہ پیغام ہے اور بلخصوص مسلمانوں کے لیے جو احترام انسانیت کا اور آدمیت کا اسلام نے دیا ہے وہ کسی مکتب نے نہیں دیا ہے کسی سکول آفتار نے نہیں دیا ہے اسلام نے کہا ہے کہتا ہے کہ وہ شرک ہے کر رہا ہے مشرک ہے مشرک ہے مشرک کے بارے پولیتیزم کریٹنگ پارٹنر آف گارڈ کریٹنگ کولیک آف گارڈ اگر ایک انسان اللہ کے مقابلے میں وہ شرک کر رہا ہے یعنی اس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے انہ شرک اللہ ظلم شرک بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑا گناہ ہے اللہ ہر گناہ کو معاف کر دیا سوائے شرک کے لیکن شرک کے جو خدا کے مقابلے میں ایک خدا بناتا ہے اس کے سلسلے میں مجھ سے بھی کوئی جان سے نہیں مار سکتا ہے اس کے جان کا بھی تحفظ اسلام نے دیا ہے اگر کوئی کرسچن ہے یہودی ہے اسلام نے کیا کہا ہے جب تک وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کرتے تم پہ ختال نہیں کرتے ہیں لَا يَنْحَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُونَكُمْ فِي الدِّ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ انْتَبَرْهُوْهُمْ وَتُقْسِرُوْا کیا خوبصورت میسج ہے یہ فقط قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے اور امپلیمنٹ اپنی ذات کے اوپر کرنے کے لیے ہے یہ قرآن بالخصوص یہ جو ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں ان کے لیے کتنا بڑا پیغام دے دیا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں منع نہیں کرتے ہیں وہ مشرقین ان کے متعلقہ ہے ہم تمہیں منع نہیں کرتے ہیں وہ مشرقین جو تم پہ قتال نہیں کرتے ہیں قتل نہیں کرتے ہیں اپنی طاقت آزمائی نہیں کرتے ہیں تم سے نبرد نہیں کرتے ہیں تم سے پنجہ آزمائی نہیں کرتے ہیں تمہیں تہہ تیغ نہیں کرتے ہیں لائی انہاکم اللہ انیلذین لن یقاتلونکم فید دین دین کے مسئلے میں چاہنا تمہیں قتل نہیں کرتے فلم یخرجوکم اندھیارکم اور تمہیں گھروں سے نہیں نکالتے ہیں تمہیں دربدر نہیں کرتے ہیں انتبرروہم تم ان کے ساتھ لیکی کرو اچھے انداز کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ یہ اسلام ہے اور ان کے ساتھ کیا کرتو عادل اور قسط کے ساتھ تمہارا بتا ہونا چاہیے یہ مشرقین کے لئے ہے مشرقین کے لئے نیکی کرو ان کے ساتھ پوکے ہیں کھانا کھلاو برہنہ ہیں اسے لباس دے دو مشکل آگئی ہے مشکل کی گھڑی میں ہے اس کی ہیلپ کرو یہ قرآن ہے مسیبت میں پڑ گیا ہے اسے کوشش کرو اسے اس مسیبت سے نکالو مشکل میں پڑ گیا اسے مشکل سے نکالو پوکا ہے ننگا ہے برہنہ ہے آپ کو میں یہ بتاؤں صدقہ کا ایک مسرف جو جنرل چیئیٹی ہوتا ہے اس پر یہ مشکل کی اوپر بھی بولا جاتے ہیں یہ جو موتدل قسم کے ہیں حربی نہیں ہیں جنگ نہیں کرتے ہیں جدال نہیں کرتے ہیں مائل دے ہیں کور دے ہیں ان کے لئے ان پر نیکی کرو نیکی کرو اسلام نے گرنے والا ہے اس کو اٹھا لو بیمار ہے اس سے شفاقانے لے جاؤ اسپیٹر لے جاؤ اسلام ہے اسلام میں یہ کہا ہے یہ قرآن پڑھتا ہے اس سے حق کے حیات دیا ہے اسلام نے نظریات کی بنیاد پر کسی کوئی قتل نہیں کیا جا سکتا ہے شیعہ ہے سنی ہے کرسچن ہے جوڈائزم کے ساتھ ایک ستحال لوگ ہے یعنی نظریات کی بنیاد پر نظریاتی آزادی دی ہے اسلام نے اس کا نظریہ یہ ہے تو اس کا نظریہ یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کو قتل کر دیا جائے اس نے یہ بات کی ہے کہ عدالت ہونی چاہیے خوف و عراس نہیں ہونے چاہیے اس کو قتل کر دیا جائے جو سرحالے سعود نے کی ہے مشرکوں کے سلسلے میں خدا یہ کہتا ہے کہ اسے حق کے حیات ہے اسے حق کے آزادی ہے اسے نظریاتی آزادی ہے اسے عقیدتی آزادی ہے حالانکہ شرک کا تعلق کسی مکتب سے وہ تو کوئی مذہب تھوڑا ہے شرک شرک اس کی زندگی کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے زندگی اللہ نے دی ہے اللہ کے مقابلے میں وہ آ رہا ہے مشرک ہے شرک کر رہا ہے اللہ کے مقابلے میں خدا بنا رہا ہے اس کے باوجود اللہ سبحانہوں نے نہیں اس کی حیات کو کوئی نہیں چھین سکتا ہے حزادی ہے اس کے لئے حزادی دی ہے اسلام قرآن کہتے ہیں کہ ہم عرب ہیں ہمیں قرآن بہت آتا ہے اور ہمیں قرآن بہت سمجھاتا ہے اور اتنی بڑے غارت کی گئی اتنا بڑا قتل کیا گیا اتنا بڑے سانیا ہوا ہے خیر حالمی زمین الحمدللہ پوری دنیا میں ایک صدائے احتجاج بلند ہے اور پوری دنیا اس بات پہ پوری دنیا اس وقت دکھی ہے حقیقت میں اور غمزدہ ہے پوری دنیا اس وقت اور انہیں پھر وہ دیکھیں انہیں شرم تک نہیں آتی ہے کہتے ہیں کہ ہمارے پر تو دو آزار دس اور بھی افراد ہیں جن کو ہم نے جو ہے نا وہ تحت ایک کرنا ہے ان کے گلوں کو کرنا ہے انسانیت شرافت بھرم آدمیت جو تمہارے خلاف ہو جائے اس کے جو ہے نا وہ تم تحت ایک کر دو اس وجہ نہیں اسلام یہ اسلام نہیں ہے پوری دنیا میں ایک پروپیگنڈا ہوا ہے کہ دیکھیں اس میں خود یہاں کی اوپر بھی یہ کہا گیا کہ دیکھیں ٹھیک ایک انڈم کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ مسلمان نہیں یہ مسلمانوں کا نہیں ہے نہیں یہ اسلام میں یہ چیز ہے اسلام رواداری کا مذہب ہے وزہداری کا مذہب ہے حق کے حیات دیا کرتا ہے حق کے ارادت دیا کرتا ہے عقیدتی آزادی دیا کرتا ہے نظریتی آزادی دیتا ہے دوسروں کے ساتھ رواداری کا درس دیا کرتا ہے آپ جتنی جنگیں خود پر اغمبر اسلام کے دور میں اور ہماری گفتگو بھی گزشتہ سیشن میں عضو احد جو اس پہ جو ہے نا احد جو جنگ ہوئی تھی اس سلسلے میں ہوں گئے تیسری ہجری میں اس سلسلے میں ہماری وہاں پہ بھی آپ دیکھیں بڑی جنگ بیدر میں دیکھیں رواداری ساری جتنی جنگیں ہیں اسلام نے ہمیشہ دفاع کیا ہے ڈیفینسیو وار ہی ہیں ساری کسی پہ اٹیک نہیں کیا کسی پہ جنگ کو امپوز نہیں کیا اسلام آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ ہاں جنگیں جنگیں آپ دیکھیں یہ جو جنگ بادر ہوتی ہے یا جنگ احد ہوتی ہے کہاں پہ ہوئی ہے یہ جنگیں ہوتی ہے اگر کسی کے گھار پہ کوئی آ جائے حملہ کرنے کے لیے تو کیا کیا جا سکتا ہے پھر اتنا تو ہے نا کہ دفاع کر لے بادر کہاں پہ ہوئی ہے اور احد کہاں ہوئی ہے یہ مدینہ کے لیے ہے یہ جو احد ہے یہ پہاڑ ہے میں اس کی تفصیل آپ نے جو ہے نا گزشتہ ہفتے میں بھی تھوڑی بہت سنی ہے کہ جنگ بادر کے بعد ان میں غیظ و غضب کی ایک ایسی آگ سلگ رہی تھی کفار اور مشرقین قریش میں کہ اپنے حد تک خواتین کو انہوں نے منع کر دیا کرونا نہیں ہے ابو صفیانی کہاں میں نے تیل لگانا چھوڑ دیا ہے اس حد تک ان کو غیظ و غضب و غصہ اور ریونج کہ ہم جب تک ریونج نہیں لیتے جب تک ہم انتقام نہیں لیں گے اس وقت ہم چین سے نہیں بیٹھنے ہوا اور بڑے بڑا وہ جو سارا جتنا تدبیرات تدبیریں ہیں انہوں نے دیکھی پالیسی تیار کی گئی اور جنگ کے لیے افراد کو تیار کیا گیا پھر جنگ جیتنے کے لیے انتقام سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اور ولولہ چونکہ پیسے بھی کبھی انتظام انہوں نے کر لیا سو کلو گولڈ اور ایک ہزار سو کلے کو قریب انہوں نے جو سونا ہے وہ بھی جنگی مصرف کے لیے اس نے تیار کر لیا پھر آپ دیکھیں کہ ایک ہزار اونٹ جو ان کی آپس میں سالانہ منفعہ تھی پرافٹ تھا اپنے جو بزنس کا سب نے اسی بات میں وقف کر دیا کہ ہم ان مسلمانوں کا خلاف جنگ میں اس کو استعمال کریں گے لیکن فقط اونٹ تھوڑے لڑتے ہیں اور نئی سونا لڑا کرتا ہے لہذا فوجیں جا کے لڑا کرتی ہیں فوجیں جب لڑتی ہیں تو وہ اپنی عقیدتی بنیادوں پر آئیڈیل جو فانڈیشن ہوتی ہے اس کے تحت لڑا کرتی ہیں ولولہ کیسے پیدا کیا جائے جوش کیسے پیدا کیا جائے تو انہوں نے دو ترقیبیں سوچیں جوش پیدا کرنے کے لیے ایک تو اس قسم کے جو اس قسم کے شعراء کو تیار کیے جو بھڑکانے والے شولہ بیان قسم کے شعراء ان کا انہیں تیار کیے گئے کہ اپنی شولہ بیانی سے خون کو گرمائے جائے دوسرا یہ ہے کہ جنگوں میں صبات قدم صبات قدم کے لیے تاکہ ان کے پاؤں لڑکڑائیں نہیں اور جوش جنگ ان میں زیادہ سے زیادہ پیدا ہو اس کے لیے خواتین کو شامل کیا جائے خواتین کی شمولیت چونکہ اس میں تاکہ فوجیوں میں غیرت ہو ان میں حمیت پیدا ہو ان میں بلولہ پیدا ہو ان میں جوش پیدا ہو کہ اسی طرح عورتوں میں مجدات کے ان میں جوش دلائے جائے ان کو غیرت دلائی جائے تاکہ وہ میدان کارزار میں خوب ڈٹ کے مقابلہ کریں یہ دو طریقے جو ہیں انہیں استعمال کی تو جنگ احد جو ہے احد کی جو جنگ ہے اس میں چودہ خواتین فوج کا حصہ بن گئی مشرقین کی طرف سے چودہ خواتین تھی اور بہت ساری عورتیں تو ایسی تھی کہ جن کی اولاد جنگ بدر میں ماری گئی تھی قتل ہو گئی تھی اور ان میں جو جوش انتقام تھا وہ پڑا ہوا تھا لبریز تھا کیسی بھی ہو سکے ہم نے وہ انتقام لینا ہے پوری ستھار بعض بڑے نامی گرامی جو گھرانوں کی خواتین تھی وہ بھی اس میں شامل ہو گئی یعنی یہ اس جنگ کا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں والولہ پیدا کرنے کے لیے جوش پیدا کرنے کے لیے اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے چودہ خواتین جن میں سے اگر میں پاس کے تو نام لے لے تا ہوں جس طرح ہندہ ہے ہند ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی ہے اتبا کی بیٹی ہے معاویہ کی ماں ہے یہ ہند جو ہے نا ہندہ جس کو آپ ہمارے ہم اردو میں کہتے ہیں ہندہ یہ ہندہ کیا ہے یہ معاویہ کی ماں ہے اور یہ ابو سفیان کی بیوی ہے اتبا کی بیٹی ہے اتبا یہ جنگ بدر میں مارا گیا ولید جو اس کا بھائی ہے وہ بھی جنگ بدر میں مارا گیا اور شہبہ کے جو ہندہ کا چچا ہے وہ بھی جنگ بدر میں مارا گیا دین اس کے ہاں قتل ہو گئے ہیں اس کا باپ مارا گیا اس کا بھائی مارا گیا اس کا چچا مارا گیا ہندہ بھی اس میں شامل ہے یعنی جو جنگ بدر مشرقین اور قریش جو قفار ہیں ان کی طرف سے اس فورس کا حصہ جو بننے والی ہے اس میں ایک ہندہ ہے ہندہ ہم کہتے ہیں اور عرب لوگ ہند کہتا ہندہ دوسرا عم حکیم ہے جو ابو جہل کے جو بیٹے اکرمہ اکرمہ کی یہ کیا ہے بیوی ہے یہ بھی اس میں جنگ کا حصہ بنتی فاطمہ بنت ولید ہے جو خالد بن ولید کی بہن ہے وہ بھی اس جنگ کے حصہ بنی برازہ ہے مسعود سقفی بہت خریص ہے اس کی بیٹی ہے ریتا یہ عمر بن آز کی بیوی ہے خناص ہے مصعب بن عمیر کی ماں ہے رملا بنت تارق ہے سفیان بن عویف کی بیوی ہے اسی طرح برہ بن مسعود ہے عمر بن القما ہے اسی طرح چھے مزید خواتین مشرقین کے اس فوج کا حصہ بنی ایک مختصر سی بریک ہے انشاءالل اس کے بعد آپ بھی خدم حاضر ترجم